عوام اسی طرح سسکیاں لے کر ختم ہو جائیں مر جائیں تاکہ کوئی بول ہی نہ سکے اور ان کی اجارہ داری رہے یہ ان کا پلان ہے عمران خان نے اپنی غریم عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں انہوں نے عوام کا ہمیشہ سوچا آپ دیکھیں کہ صحت کارٹ پر میرے اپنے جاننے والوں کے ہم نے دس دس لاکھ کے علاج کی ہیں جو آج دس لاکھ کیا دس ہزار کیا ایک ہزار بھی ان کے پاس نہیں ہیں غریب عوام کو دینے کیلئے ان کو شرم آنی چاہیے جی اسلام علیکم پاکستان میں ہوا کوہ سگار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان میں اس وقت موجود ہوں راول پنڈی شمسہ پات کی مقام پر جہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت طرف سے ایک پروٹیس جاری ہے جو کہ مہنگائی مقاو پروٹیسٹ کے نام سے ہے میں میرے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم آج کا ایک پروٹیسٹ کس سوال سے کیا جا رہا ہے کیا کہنا جائیں گی اس سوال سے پروٹیسٹ کیا یہ تو اب لوگوں کی جان پر بن گئی ہے اس وقت اللہ کے فضل سے شکر الحمدللہ کہ اللہ نے رحم کیا دس پندرہ روزے ہمارے اچھے گزر گئے موسم کے لحاظ سے بات کر رہی لیکن جہاں تک انسان کے زندہ رہنے کے لیے اگر کوئی خوراک یا پانی کی ضرورت ہے تو وہ اس حکومت نے ٹوٹلی بند کر دی ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی اوپر ہوا بھی بند کر دی جائے کیونکہ ہر چیز ان کی ریچ سے باہر ہو گئی ہے ایک وقت کی افتاری کے لیے دو کھجور اور پانی بھی میوثر نہیں ہے ہمارے ساتھ خود ایسے لوگ ہیں جہاں ہم جاتے ہیں وہ بند کمروں میں رہتے ہیں ان کے پاس اگر پچاس روپے آپ بتائیں وہ اس میں کیا کچھ کھانا کھا سکتے ہیں وہ صرف دیکھ سکتے ہیں اس پیسوس دیکھ ہے وہ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اس حکومت نے اس ملک کو تباہ کرنے کا پوری ٹھان لی ہے ہم ڈیفولٹ کی طرف چلے گئے ہیں نہ ہماری اکانومی جنازہ نکل چکا ہے اور اب جو عوام اس روزوں میں اس ماہ رمضان میں جس کرب سے گزر رہی ہے اس کی اوپر دکانداروں پہ قیمتوں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے اگر حکومت کہتی بھی ہے کہ ہم ریگولرائز کر رہے ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کیونکہ قانون کی بالا دستی نہیں ہے جب جس ملک میں قانون نہیں ہوگا جس ملک میں کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوگی اس میں کون ہر جس کی لاتھی اس کی بہنس والا یہاں دستور ہے یہ ایک بنانا رپبلک بنا دی ہے اور آج ہم خواتین اور ہمیشہ جب بھی ایسے حالات ہوتے ہیں اس میں خواتین اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں عورتوں نے اپنی خالی ہانڈیاں اور ڈوئیاں لے کر یہاں نکلی ہیں کہ ان کے ہانڈیوں میں کچھ بھی نہیں ہے یہ وہ وقت آگیا ہے جب ہمیں پتھر پانی میں بوبال کے اپنے بچوں کو پینے کا ٹائم آگیا ہے اس وقت کے اگر کوئی فیرون ہے تو وہ یہ حکومت ہے کچھ عرصہ پہلے جب بمران خان کی گورنمنٹ تھی اسی کارڈ میں دس لاکھ کا علاج کیے جاتا تر اور ابھی جو حالات ہیں کہ ایک آٹھے کے تھیلے کے لیے جو کہ کم مالیت کا چھوڑا ساڑا تھیلہ اس کے لیے جانے گوانی پڑ رہی ہیں کیا کہنا چاہیں گے اس وائلے سے دیکھیں انہوں نے اس قوم کی خودداری کو ختم کر دیا ہے ہمیں بھیکاری بنا دیا ہے ظاہر ہے جب ایک انسان کو آپ ایک کچھ عرصے کے لیے بھوکا پیاسا رکھیں گے تو اس کی سوچ کہاں تک جائے گی وہ تو صرف اس بات پر چلے گی کہ مجھے ایک وقت روٹی مل جائے وہ کوئی پولیسی بنانے کے قابل ہے وہ کسی میٹنگ میں جا کے اپنی کوئی رائے دینے کے قابل ہے یا وہ کسی اتجاج دینے کے قابل ہے کہاں سے ہم کے اندر یہ طاقت آئی گی وہ چاہتے ہیں کہ عوام اسی طرح سسکیاں لے کر ختم ہو جائیں مر جائیں تاکہ کوئی بول ہی نہ سکے اور ان کی اجارہ داری رہے یہ ان کا پلان ہے عمران خان نے اپنی غریم عوام کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں انہوں نے عوام کا ہمیشہ سوچا آپ دیکھیں کہ صحت کارٹ پر میرے اپنے جاننے والوں کے ہم نے دس دس لاکھ کے علاج کی ہیں جو آج دس لاکھ کیا دس ہزار کیا ایک ہزار بھی ان کے پاس نہیں ہیں غریب عوام کو دینے کیلئے ان کو شرم آنی چاہیے اور میں تو یہی کہوں گی کہ جتنی جلدی ہو یہ عوام سامنے آئے اور کھڑے ہوں تاکہ جنرل لیکشنز ہو اور اس ملک کو اس عذاب سے نجات ملے بوچھو ریو